السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور احمد سے ہوں گے آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کو کہتا ہوں خوش آمدی دوستوں آج کا جو رکبہ انتہائی خوبصورت ہے ماشاءاللہ ذرخیز بھی ہے اور نہ اتنا برا رکبہ اور نہ ہی انتہائی اچھا رکبہ ہے درمیانہ خوبصورت اور یہ جو رکبہ انتہائی ذرخیز ہے گندم کی فصل کاشت ہوئی ہے یہاں پر ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی آپ کو ٹوٹر رکبہ بھی بتائیں گے ٹھیک ہے کہاں پہ پڑا ہے اور کیا مالکان کی طرف سے ڈیوان کی جاری ہے کیا کچھ اس میں سہولیات ہیں پانی کیسے ہیں ریکارڈ کیسے ہیں ساری تفصیل انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی میری کوشش ہوگی کہ اسی طرح میں آپ کو چلتے چلتے جو ہے سارا رکبہ بھی دکھا دوں چھوٹا سا تھوڑا سا یہ رکبہ ہے اور انشاءاللہ ساری تفصیل بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی چینل پر نیو ہیں چینل سسکرائب کر لیں اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر اسی طرح کے ذریعی اور سستے جو رکبے ہیں وہ برائے فوکت کے لیے آتے رہتے ہیں دوستو سب سے پہلی بات اور سب سے خوبصورت بات اس رکبے کی ذرخیزی ہے یہاں پر اس وقت گندم کی صورتحال آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گندم ایک اچھی خاصی یہاں پر اگی ہوئی ہے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پیداوار ہے دوستو اس رکبے میں ذرخیزی کے علیہات سے میں بات کروں تو اس میں آپ چارہ جہاد کاشت کر سکتے ہیں اس میں آپ گندم کاشت کر سکتے ہیں چاول یہاں پر کاشت ہوتا ہے لیکن اس کا اچھا یہاں پر ریزلٹ نہیں ہے کیونکہ چاول کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے اور یہاں پر پانی کا اتنا زیادہ نہیں ہے مسئلہ مطلب نہری جو پانی ہے وہ نہیں ہیں یہاں پر جتنی بھی فصل ہے وہ ساری ٹیو ویل پہ ہوتی ہے خرچے اور مہنگائی کے لحاظ سے بات کروں تو اس کے لحاظ سے یہاں پر آپ کے لیے یہ موضوعی فصل جو ہے وہ چاول نہیں ہوگا یہاں پر آپ دوستو باجرہ کاشت کر سکتے ہیں چارہ جات میں گندم کاشت کر سکتے ہیں کماد یہاں پہ کاشت ہوتا ہے اور جہاں پر جو فصلے جن کو پانی کم درکار ہوتا ہے جن میں آپ کا تل آ جاتے ہیں چنے وغیرہ جو آ جاتے ہیں وہ فصلے یہاں پر کاشت ہوتی ہیں گوارہ یہاں پر بہت اچھا ہوتا ہے اور یہاں پر تقریباً اچھا ریزلٹ ہے اور یہ جو رکبہ ہے ساخت کے لحاظ سے بات کروں تو یہ ریتلا علاقہ ہے یہاں پر چیگنی مٹی جو ہے وہ کم ہے ریتلا علاقہ ہے رکبہ انتہائی بہترین اور خوبصورت ہے سارا ہموار رکبہ ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک ڈیرہ بنا ہوئے ہیں اس میں تین کمرے ہیں اور چار دیواری ہوئی ہے پردے کا انتظام ہے اور یہاں پر صرف اور صرف ایک گیٹ لگا ہوئے ہیں یہ یہاں پر ڈیرے کی ساخت ہے اور یہی ساری زمین کی ہے ساری زمین بالکل خالی ہے آس پاس کوئی درخت نہیں ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی زمین کوئی انچی نیچی ہے ساری ہموار زمین ہے ایک عدد یہاں پر ٹیو ایل بھی لگا ہوئے ہیں ڈیزل انجن ہے دوستو یہاں پر رکھا ہوا ہے کوئی سولر پلیٹے نہیں ہیں کوئی یہاں پر نہری پانی نہیں ہے یہاں پر جتنی بھی فصل کا دار و مدار ہے وہ اس ڈیزل انجن پر ہوتا ہے اور یہی ڈیزل انجن اس ساری جو فصل ہے اس کو سراب کرتے ہیں زیرے زمین پانی کی بات کروں تو دوستو پانی میٹھا ہے اور اس پانی پر ہو رہی ہے اور اچھا خاصا آمدن کا ایک ذریعہ ان کا بنا ہوا ہے کیوں گیرائی کے بات کرو تو دوستو یہاں پر یہ اسی فٹ میں بور ہوا ہوا ہے اور پانی اتنا نہ زمین سے دور ہے اور نہ ہی گریب ہے ٹھکے کے لحاظ سے دوستو بات کرے تھے اچھا خاصا یہاں پر ٹھک ہے اور ایک اچھی آمدن بھی یہاں پر ہوتی ہے دوستو اس فصل کی جو اس زمین کی جو آستن فصل ہوتی ہے وہ یہاں پر پچیس سے تیس من پر اکر سے کے لحاظ سے پیداوار بھی ہوتی ہے ٹھک ہے اور یہ جو فصل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہ مت سمجھئے گا کہ یہ فائنل ہے اس میں کمی پیشی ہوتی رہتی ہے حالات کی پیداوار کی اور اپنے جو محنت ہوتی ہے اس پہ بھی یہ فصل کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے ریکارڈ کی دوستو بات کرو تو کمپیوٹر رائز ریکارڈ ہے اس زمین کا موقع پہ مالکان قابض ہیں فرد جو گلداوری ہے وہ ان کے نام ہے پچھلے بیس سال سے مالکان جو ہیں یہاں پہ قابض ہیں اور یہ ان کا رکبہ جو ہے بے خرید ہیں نہ رکبے پہ کوئی کاغذی کا روائی ہے نہ کوئی زمین پہ سٹیچر ہے نہ کوئی تقسیم کا دعوی ہے پور امن علاقے دوستو یہاں پر نہ کوئی جھگڑے نہ کوئی اس طرح کے فساد اور نہ کوئی اس طرح کے معاملات اس زمین پر ہیں نہ اس علاقے میں نہ چوری کا یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے نہ قبضہ مافیا یہاں پر کوئی ہے کسی قسم کا بہترین خوشگوار لوگ ہیں غریب لوگ ہیں اپنی مینن مزدوری کرنے والے یہاں پر لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اگر یہ زمین آپ خریدیں گے تو نہ آپ کو کبھی اس زمین کے لحاظ سے کوئی مسئلہ بننے والا ہے اور نہ انشاءاللہ کوئی مزید آپ کو کوئی مسئلہ بنے گا دوستو یہ راستہ ہے جس پہ میں اس پر چل رہا ہوں یہ سولنگ ہے اور یہ سارا سولنگ جو ہے اس زمین کے پاس سے گزر رہا ہے یہی اس زمین کا سرکاری راستہ ہے بالکل راستے کے اوپر یہ زمین ہے اور اس زمین کو کسی قسم کا راستے کے لحاظ سے کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ہے یہاں پر جو قریب ترین آبادی ہے وہ یہاں سے پانچ سو میٹر کے فاصلے پر ہے آدھا کلومیٹر جس کو پیاتے ہیں یہاں سے فاصلے پر ہے دوستو یہاں پر بجلی وغیرہ کا انتظام ہے گیس وغیرہ یہاں پر آبادی میں نہیں ہے یہاں سے آگے مین جی ٹی روڈ سے اس زمین کا جو فاصلہ ہے وہ دوستو اڑھائی کلومیٹر ہے اور مین سٹی سے اس زمین کا جو فاصلہ ہے وہ 35 سے 40 کلومیٹر ہے دوستو انتہائی پرائم اور خلصورت لوکیشن پر یہ رکبہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے رکبے کو لوکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے راستے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی بالکل میٹھ ہے زیر زمین پانی اس زمین کا جتنا بھی ہے ماشاءاللہ میٹھ ہے ٹھیک ہے کاغذی کا روائی بالکل اس زمین کی ٹھیک ہے کسی قسم کا اس میں بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہ جو زمین ہے صاف ستری زمین ہے اور ماشاءاللہ آباد زمین ہے یہ بھی کوئی نہیں ہے نہ کوئی بنجر زمین ہے کیونکہ ریٹ بہت اس کا ہی مناسب ہے دوستو اس زمین پر انشاءاللہ اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کو اچھا ایسا منافع دے گی ایک آمدن دے گی ایسے میرے بھائی جو بیرون ملک بیٹھے ہیں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا موقع ثابت ہو سکتی ہے دوستو چینل پر نیو ہے چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اسی طرح کی رکبیں ہم ڈونڈ کے لاتے رہتے ہیں نیچے جو سرکھ رنگ کا بٹن ہے اس کو ضرور دبا لیں ٹھیک ہے نیچے جو بیل کا آئیکون ہے اس کو بھی آل پر کر لیں اسی طرح کی رکبہ جب بھی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو انشاءاللہ اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا میں مزید ٹوٹر رکبہ لوکیشن بتانے سے پہلے آپ سے کہوں گا کہ نمبر اگر آپ سے نہیں ملتا ہے سردس کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو آپ اسی نمبر پر وارس اپ کر سکتے ہیں وارس اپ کا رپلائے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم معذرت کریں گے لیکن انشاءاللہ آپ کو رپلائے مل جائے گا فالتو کی باتوں سے اچھا بہتر ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ سوال پوچھیں جو بھی آپ کے ذہن میں ہو وہی سوال اگر آپ چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اب دوستو میں بتاتا ہوں ٹوٹر رکبہ کتنا ہے لوکیشن کیا ہے اور پرائس کیا ہے اس کی قیمت کتنی ہے دوستو ٹوٹر دس اکڑ رکبہ ہے اور اس کی فی اکڑ کے عساب سے جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ ایک لاکھ رپے اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے یہ فل اینڈ فائنل ریٹ ہے اس میں کمی پیشی نہیں ہوگی دس لاکھ میں دس اکڑ رکبہ جو ہے وہ برائے فوکت یہاں پر پڑا ہوا ہے اور یہاں پر جو اکڑ ہے وہ اس وقت آٹھ کنال کا اکڑ ہے ٹھیک ہے ایک اکڑ میں آٹھ کنال یہاں پر رکبہ ہے کنال میں بات کروں تو دوستو یہ اسی کنال رکبہ جو ہے یہ برائے فوکت یہاں پر پڑا ہوا ہے دوستو لوکیشن کی بات کروں تو اس وقت یہ میاں والی میں رکبہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے اور مزید کوئی بندہ اسے بارے میں جاننا چاہتا ہے مزید آپ اس کی لوکیشن جاننا چاہتے ہیں یا کوئی بات ایسی جو میں بتانا بھول گیا ہوں تو آپ میرے اسی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ